اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام ایڈوکیشنل کریئر لے کر میں سید تازیم عباس نقوی اور میرے ساتھ حضب معمول ہے سہرہ تازیم نقوی اہلی بیٹ ٹیلیویجن نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام ہر سو موار کو شام سات سے آٹھ بجے کے درمیان اہلی بیٹ ٹیلیویجن پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پروگرام کا مقصد بیسکلی ایڈوکیشنل اینڈ کریئر کو لے کر مختلف ایڈوائز کرنا مختلف کو لے کر ہم بات کرتے ہیں بیسکلی لیکن کچھ عرصے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا اس وقت کرونا کے وائرس میں مبتلا ہے اور جس انداز سے کرونا پھیل رہا ہے اور کرونا کی بات ہو رہی ہے تو دنیا میں اور شئی بات کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور ہم بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ جب لوگ پریشان ہیں اور خصوصی طور پر وہ لوگ جن کے پیارے اس بیماری کے وجہ سے ان سے بچھڑ گئے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات ہو اور کوئی بھی زی شعور انسان اس وقت اپنی زندگی میں عام طور پر جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں وہ نہیں گزار سکتے کچھ عرصہ لگے گا جب ایک لوگ اور نو سو لوگ اور سات سو لوگ اور آٹھ سو لوگ آپ کے درمیان جو ہے وہ انتقال کر رہے ہیں لکمہ آجل بن رہے ہوں تو ظاہر ہے اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اسی لئے آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے شکر و صبر کرونا بلکل صبر و شکر کرونا صبر اس لئے کہ ظاہر ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پیارے جو ہے اب ان میں نہیں رہے اس بیماری کی وجہ سے یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے تو ان کو یقیناً صبر کرنا ہے اور صبر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور شکر اس لئے کہ ظاہر ہے بلکہ میں سیرہ سے پوچھوں گا شیرہ آپ بتائیں کہ شکر کیوں کیا جائے اسلام علیکم ناظرین دعاں گو ہوں کہ آپ لو سب ٹھیک ہوں کے صبر اور شکر شکر اس لئے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں سیتن دوسری عطا کیے ہم ذرا سی اگر ہمارے میں تھوڑی طبیعت خراب ہوئی جیسے ہلکا سب کھار یا کھانسی ہم نے اس کو ہم کر گئے اس کے اوپر بہتر ہو گئے گھر کی ریبیٹیز کر کے یا جیسے بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر ایک نیا دن جو شروع ہو رہا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس تیر وقت کا ہے چھت ہے ہم محفوظ ہیں اب پاکستان میں دیکھیں کہ لوگ بچارے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ جو لوگ ڈے ٹو ڈے ویجز پہ کاب کرتے ہیں ان کے لئے بات کر رہی ہیں لیکن اس کے باب جو بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کی مدد راہ کر رہے ہیں اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بار بار راشن لے کے اور اس کو بیچ رہے ہیں خدا رہا ایسا نہ کریں کسی کا حق مات مارے شکر کریں کہ آپ کو گھر بیٹھے راشن مل رہا ہے کھانا مل رہا ہے آپ اس کو لے کے اور بیچ رہے ہیں وہ اچھی بات دیں گے کسی کا حق مات مارے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی بھی جیسا بھی جو بھی کر رہی ہے ارگنائزیشنز حکومت جو بھی کر رہی ہے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو بہت گریب ہے جو دن میں نکلتے تھے باہر کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو بھی ان کو پیسے ملتے تھے وہ کچھ خرید کے اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جاتے تھے اللہ کا شکر ادا کریں ابھی بھی اس وقت پہ ہم جتا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اتنا ہم سے خلو کرنا ہم نے اپنے آپ کو ایک مشینی زندگی بنائے ہوا تھا ہم نے ہم اپنے رشتوں کو نماز دعا کو سب بھولے ہوئے تھے اب ہمیں موقع مل رہا ہے اللہ کا ہر چیز کے لیے ہر سانس کے لیے شکر ادا کرنا اللہ کا بہت سارے میں فیس بک پہ پوسٹ دیکھ رہی ہوں پرانی تصویریں بھرٹرے پارٹیز کی شادی کی سالگیرہ کی یہ ٹائم ان چیزوں کا نہیں ہے میں نہیں کہا رہی کہ یہ بات ہے لیکن اس وقت پہ کوئی اچھی دعا کسی کے لیے کچھ اچھا میسیج وہ آپ لگائے تاکہ وہ لوگ جو تکلیف سے گزر رہے ہیں جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے جنہوں نے اپنا کوئی پیارہ کھو دیا ہے آپ سوچیں ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے ہمیں سب کا بلکل صحیح کہہ رہی ہے سہرہ اپنا نہیں سوچنا جی لکوی صاحب جی بلکل صحیح کہہ رہی ہے سہرہ اور میں بھی ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ یقین جانئے کہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے حساب سے پوری دنیا میں ریسیشن ہے پوری دنیا میں نوکری کے مسائل ہیں پوری دنیا میں معاشی مسائل ہیں پوری دنیا اس وقت لوگ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے تو اگر اس کے اندر پروردگاریں آپ کو صحت مند رکھا ہوا ہے آپ کے اندر کوئی سپٹم دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ آج کل بہم اتنا ہو گیا ہے سائیکلوجیکلی اتنا ہم وہ ہو گئے کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو آپ ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ کئی بخار تو نہیں ہے خانسی جاتا ہے کیونکہ پروردگار عالم موت کو انسان سے ساٹھ دن دور کر دیتا ہے اس لیے الحمدللہ ہر چھیک پہ تو اگر وہ الحمدللہ والی چھیک بھی آ جائے تو انسان ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت اتا فرمائی ہے ہم بہت سو سے بہتر ہے ہماری بہت ساری ایسی کنڈیشنز نہیں ہیں جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو اور سبر اس لیے کرنا چاہیے کہ اگر آپ اولڈ ہیں جہاں مثال کے طور پر اور لوگ آپ کے پاس نہیں آ رہے آپ کو حمد سے کام لینا پڑے گا خود ہی اور خود ہی اپنا خیال کرنا پڑے گا اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں خصوصی طور پر جب ہم پروگرام پہلے کیا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ہوم میں نہ چھوڑیں ان سے ملتے رہے تو جنہوں نے جنہیں اپنے پیرنٹس کو زمانے میں چھوڑ دیا تھا وہ بڑے لکی تھے اس کی وجہ ہے کہ ان کو تو عادت ہو گئی اکیلے رہنے کی ان کو تو عادت ہی ہے کہ لوگوں سے نہ ملیں ان کو تو عادت ہی ہے ان کے بچے ان کا خیال نہ کریں تو اللہ تعالی نے وہ جو آپ کو بلیس گائی پہ دی تھی کہ جو آپ کے بچے آپ سے نہیں ملا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کو اس کا عادی بنا دیا آج جب مشکل وقت ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے ہمیں ضرور پریشانیوں میں بھی جو ہے وہ اللہ وہ نہیں بھول سکتے ہیں اور نہ بھولنا چاہیے ہماری ٹیلی فون لائنس کل گئی ہے آپ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس سبر کرنے کی کوئی وجہ ہے یا شکر کرنے کی وجہ ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا آپ لوگوں کو میسج دیں گے کیوں ابھی تک لوگ پاکستان میں یا انڈیا میں یا یہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ لوگ پریشان ہیں کہ بھائی بھار جانا ہے بند ہو گیا لوگ ڈن ہو گیا ایکسرسائز کرنا ہے سب اپنی اپنی جگہ ساری چیزیں امپورٹنٹ لیکن میری نظر میں اگر آپ سوہست ہیں آپ تندرست ہیں اگر آپ صحت مند ہے زندگی ہے زندہ ہے تو ایکسرسائز ہے زندہ ہے تو ٹھیک ہے آپ پندرہ بیس منٹ رننگ کر کے ہو سکتا ہے سوہست ہو جائیں لیکن خدا نہ خاصتہ اگر کرونا لگ گیا اور سانس لینے میں مشکل ہونے لگی خدا نہ خاصتہ کسی کے ساتھ ایسا ہو اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہو لیکن احتیاط کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے ہماری ٹیلی فون لائنز کھل گئی ہے آپ بھی ہمیں پھون کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور رمضان بھی ظاہر ہے ہمارا رمضان سے پہلے ایک پروگرام اور ہوگا اب رمضان بھی شروع ہو رہا ہے اور بات رمضان کی ہو رہی ہے تو میں نے سنائے کہ ترابیہ جو ہے رمضان میں بند ہو جائیں گی تو کیا ہی بات ہے میں پھر اپنے پچھلے پروگرام کا حوالہ دوں گا میں کہوں گا شکریہ کرو نا کیونکہ جو بیدت شروع ہوئی تھی کسی نہ کسی مہانے وہ بیدت اب بند ہونے جا رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اور میں سیرا آپ سے پوچھوں گا جب تک ہمارے پر کوئی کالر آئے میں آپ سے پوچھوں گا آپ بتائیے آپ بچوں کو کیا ایڈوائز کریں گی اس صورتحال میں جی گھر پہ رہ کے بچے اکثر فیس بک پہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ ہم بہت بور ہو رہے ہیں ہم بہت پریشان ہیں کب باہر لے کے زیادہ ہے اچھا بچوں سے زیادہ پیرنٹس پریشان ہیں میری سمجھ میں یہ دی آرہا کہ پیرنٹس کیوں پریشان ہیں آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو زیادہ اکثر یہی کمپلینڈ ہوتی کی بچے بچے سارا ودبہا جانا چاہتے ہیں بچے پارٹیز پہ اپنی فرنس کے ہاں جانا چاہتے ہیں اب وہ گھر پہ ہیں اب آپ کو کوئی نہ کوئی ایکوٹیز یا کچھ بھی کرنا ہے آپ کو اپنے بچوں کو ساتھ لے آپ کچھ ایسا کوئی اچھی بچوں کو کچھ اچھی چیزیں سکھانا اچھا آن لائن قرآن کلاسز چل رہی ہیں آن لائن پڑھائی بھی چل رہی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں کہ آپ بچے پڑھ دی رہے ہیں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں آپ بچوں کو ریجسٹر کرا دیں آن لائن کلاسز پڑھا دیں آپ قرآن کلاسز چل رہی ہیں آپ قرآن بچوں کو پڑھا دیں چل رہے ہیں کلاسز چل رہے ہیں آپ مسئلہ کریں گے قرآن پڑھ لیں گے آگے رمزان آرہا ہے جو نمازیں مسئلہ ہوتی تھی کیونکہ ہم سکول میں ہم سکول سے آتے تو مسجد چاہنا ہے ہر چیز کا ایک ہمارے پاس بہانہ تھا اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہمارے پاس فجر میں پڑھے 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 اس کے بعد سو جائے پھر دوپیر کو نمازیں پڑھے شب کی نماز پڑھے مغرب ساری تو اس طرح سے بچوں کو ایک اچھا بھی لگے گا بزی رہے گے پھر سر گھر کے کام کچھ میں بچوں اکثر اپنا کبڑ نہیں ساف کرتے اپنا روب شرٹس رہے گے لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح سے پورے دن کا ٹائم 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 بنا دے اور بچوں کو سپے بزی رکھے میرا خیال ہے کہ it's not very difficult if you really organize yourself اور make the most of it ڈیڈیڈی بھی گھر پی بھی گھر پی اگر دو رہے ہے تو اب now you are getting more time spend time talk to them express your feelings which which you never ever got time to express your feelings اکثر بچے کہتے تھے ہم مام سے بات کرتے ہیں مام کہتے ہیں بات بات کرنا بھی بزی ابھی میں تھک یوں بات کرو بات کرتے ہیں کہتے ہیں بات تھک کے آیا ہوں اب ٹائم ہے talk to that ہو سکتے ہیں dad can help you with your work sit down next to your father and maybe he can help you with your studies story okay okay Sarah مجھے یہ بات بتائیے آپ کہ آپ بھی کیونکہ online پڑھا رہی ہیں تو آپ میں کیا فرک پایا online پڑھانے میں اور پیزنٹ جو پڑھا پیسے پرسنلی وہ اور online جو پڑھا رہی ہیں اس میں کیا آپ کو اتنا difference feel ہوا کوئی ایسا difference feel نہیں ہوا the children were enjoying themselves as a matter of اگر ان کو مجھے تین بجے کا جیسے میں جیسے میں online گے تو the child is waiting for me اور they were enjoying the children are not finding it difficult I'm not finding it difficult we have good communication or it's working quite well they are not finding it difficult like I was present in front of them that was a little difficult when I was teaching them I would go to the house and teach they are not finding it that oh auntie Sarah is not sitting next to me and I keep on guiding them also they talk to me they tell me like few days back it it's school so I told her you will go back to school so obviously they are missing their schools they are missing their friends but at the same time you need to explain to them that if she asked you a question I want to the key workers who are front line doctors and their kids are going school why can't we go to school so I told I said if so many children come to school it's going to be difficult for them to manage sorry Sarah callers are there yes welcome to the show what are going on the corona and what corona and what will say ماشاءاللہ آپ تو کافی بہتر ہو گیا ہوں ماشاءاللہ تو صبر و شکر کے اوپر تو آپ پھر بہترین مات کر سکتے ہیں بتائیے صبر و شکر کرنا چاہیے کے نہیں آپ مہین کو بھی بہتر سلام تو کر لو وعالیکم سلام لکنی صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے بڑا اچھا رکھا ہے صبر و شکر کرونا بچپن سے سنتیہ جس کو اللہ دیتا ہے اس سے ساتھ یہ بھی کہتا ہے مر نکل اور لوگوں کو دے اور میں لوگوں کو دے یعنی نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے اور اس کے اوپر دو فرض ہوتے ہیں ایک وہ باہر نکلے ایک لوگوں کو میرا شکر کریں اور جس کو نہیں دیتا اس کو کہتا ہے صبر کر میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں یہ کہتا ہے اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں رہی ہم بے صبرے بھی ہیں ہم نہ شکرے بھی ہیں اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم مسلح پر بیٹھ جاتے ہیں جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے ضرور نہیں کر گڑا کہ تو یہی آزامیں دیں جی اگر نہیں ہے اور اگر ہمارے پاس ہے تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں دیا وہ کہتے ہیں جی میں نے محنت کی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا یعنی اللہ جواب نکلی جاتا ہے اور وہ ہی ہوتا ہے جو اس نے میں میں آتا ہے وہ ہی ہوتا ہے یہ تو ہمارا رویہ حج کے دور کا ہے صحیح کہہ رہا ہے آپ آجائیں آپ آجائیں ایک منٹ دیں گے مجھے یہ بات بڑی خوبصورت جی 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 سن رہے ہیں نکلی صاحب بولی آپ سن رہے ہیں بات صاحب آپ بتائیے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے ٹاپس لی ہے سبر و شکر کرو یعنی آپ نے ایک اپیل کی ہے کہ سبر شکر کرو نا جی جی اس لیے کرو نا آپ آج ہی حالات میں اگر دیکھ رہے ہیں تو جس طرح موت بار ناچ رہی ہے جونا کی شکل میں کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم سبر کر کے اپنے گھروں میں بیٹھیں ہمارا حق نہیں بنتا کہ سبر کر کے اپنے بچوں کے ٹریننگ دیں جو بھی سبر کریں صحیح کیا سبر کی ٹریننگ کی جائے بہت سمجھایا جائے کہ سبر کیا چیز ہے جی لیکن نہیں کچھ نہ ہم خود بیٹھتے ہیں جو کو بٹھاتے ہیں صرف آپ نے اس حد تک کہ نبی صاحب ہم ہو چکے ہیں پاکستان میں اگر جائیں تو اگر پولیس روک دیا تو مذاک اڑھاتے ہیں ہم سے ساتھ چملہ کرتے ہیں یا کون ہوتے ہمیں روکنے والے تو میرا مقصر یہ کہنے کا ہے کہ نہ ہم شکر میں رہے نہ سبر میں نہ ہم سبر میں رہے تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں اکثر تو یہ سوال دونوں سے یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں چلیے کوشش سبر ہمارے پاس نہیں رہا شکر ہمارے پاس نہیں رہا اور اس کے پاس دوسری سوچ جو بڑی سابش ہمارے ڈیویلپ ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوں چاہے انبار ہوں پڑا لکھاؤں یا کچھ بھی ہوں جو کچھ بھی ہوں میں ہی میں ہوں میں دوسرے کو کچھ نہیں رہا جس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے اگر کوئی دوسرا بھی مار ہوتا ہے کرونا میں دوسرا ہے وہ سوچ دا یار وہ بھی مار ہویا صحیح کہہ رہے وہ نہیں سوچتا کہ کل میں بھی ہو جاؤں گا اب یہ ہی سیاں ہو گی اس پر اپنے آپ کو بچاز پچا لیتا ہے لیکن آپ نے آپ کوشی نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے اس کو ہوا ہے یہ جذبہ جو ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے میں آپ سے دونوں سے دونوں سوال پوچھوں گا کہ اس کو کس طریقے سے آپ کرتے ہیں چلی کوشش کرتے ہیں شکر ڈال کے یا ان کی اکلوں کے پردوں کو ہاتھا آگے ہاتھا آگے کریں گے اس کو تھوڑی روئی ڈال دیں جی بہت شکریہ آپ نے پول کیا بہت شکریہ جی سہر آپ کچھ کہنا چاہیں گے بلکل ہمیں دوسروں کا جس طرح سے نکوی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا خیال بکھنا چاہیے جو لوگ گورنمنٹ نے جو رولز بنایا ہے وہ پاکستان ہو وہ یوکے ہو ہمیں اس کو obey کرنا ہے ہمیں اتنے سیلپش نہیں بڑھنا ہے کہ ہم باہر نکل رہے ہیں کیوں موسم بہت اچھا ہو رہے ہیں ہمیں تھوڑی دھوب چاہیے ہمیں تھوڑی سائیکلنگ کرنی ہے ظاہر ہے کہ it means we are a little selfish مانا کہ ہم ابھی کافی ہفتوں سے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن یہ سب کے فائدے کیلئے ہیں ہم صرف اپنا نہ سوچیں ہمیں سب کا سوچنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو وہ میرا خیال ہے وہ صرف اپنے آپ سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم selfish بڑھنا چھوڑ دے جو کہ ہم ویشہ سے ہے کہ ہم selfish ہیں ہم صرف اپنا سوچتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ راشن تو بہت ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری حوث جو ہے وہ ایک گریڈی ہمارے اندر جو ہے کہ بس مجھے مل جائے مجھے مل جائے اگر ہم میرے پاس ہیں ایک ہفتے کا یہ دو ہفتے کا میرے گھر میں ہیں لیکن میں دوبارہ جا کے اور کوشش کروں کہ مجھے مل جائے اور جو لوگوں کو بلکل نہیں ملا ان کو میں نہیں لینے دوں تو یہ اگر ہم سب اپنے بارے میں سوچنا بند کر کے سب کے بارے میں سوچیں تو I think things will become much better اور تھوڑا سا چلیے ہمیں سب کے ساتھ یہ تھوڑا وائرس کم ہوتا جائے گا ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ ہم اس سے باہر نکل آئے گے بگر ہم سب کو بالکل صحیح کہنی ہے آپ سہرا آپ صحیح کہنی ہے اور میں پھر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے اچھے سوال اٹھائیں صبر تو ظاہر انسان جس کا صبر کا مقصد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جائے آپ کو کوئی پیارہ بچھڑ جائے یا آپ کی کوئی قیمتی چیز آپ کے حد سے جو ہے وہ چلی جائے تو اس صبر کا عام تو ہوتا ہے کسی تکلیف میں پریشانی میں آپ جو ہے وہ صبر کرتے لیکن بات یہ کہ ہم جن آئمہ کے آنے والے ہیں وہ آئمہ نہ صرف پریشانی میں صبر کر کے بلکہ صبر کر کے شکر بھی کرتے تو ہم بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ جو حالات چل رہے ہیں ہمیں صبر سے گھر پہ بیٹھنا چاہیے جیسے میں پہلے آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا تھا ناظرین کہ اگر زندگی ہے اگر صحت ہے تو کہتے ہیں نا پرانے زمانے کہتے ہیں تندوستی ہزار نعمت ہے تو آج آپ کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ کو بخار نہیں ہو رہا آپ کو اگر خاسی نہیں ہو رہی آپ کے جسم میں جو ہے تھکاوت آپ کو فیل نہیں ہو رہی اور ندھال نہیں ہو رہا انسان تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ اب تک تو نے مجھے بچا کر رکھا اور اسے پریشانے ان کی پریشانی کا احساس کروں میں ہو یہ رہا ہے جیسے نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ٹھیک ہوں جی بس صحیح ہے باقی دنیا جائے بہار میں دنیا کا کوئی احساس نہیں ہے تو ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے ہمارے ساتھ کالر موجود ہے پوچھیں ان سے جی ساملے کم جی ساملے کم جی ساملے کم آپ ہمیں دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں تو ناظر یہ ہی ہو رہی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے دوسرے کا احساس ہونا چاہیے فیس بک پہ آج بھی آپ دیکھئے کہ سالگرہ کی تصویریں لگی نہیں ہیں پرانی ہیں آپ اپنی شیئر کر رہے یہاں آپ گھومنے پر بھائی خدا کا واسطہ آپ فیس بک کے اوپر اللہ سے دعا کیجئے کوئی نصیت اپنے اوپر بھی کیجئے ہمیں بھی کیجئے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی ساملے کال کالر کے ساتھ بھائی میں اس بات کہوں جی جی بسم اللہ بسم اللہ سبر کی بات آپ کر رہے ہیں جو دنیا سے کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ سبر ہے کہ جو وقت کے ساتھ خودی پیدا ہوتا رہے تر وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سبر آجاتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اس کے لئے کا نقصام ہوتا اسے صرف اپنے ذات اور اپنے جذبات اور اپنے اوزار کرنا ہوتا ہے جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اتنا اس کو دکھ ہوتا ہے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا دکھ کم ہوتا جاتا ہے وہ سورٹ ٹائپ کا ہے میں یہ سبر کی بات کر رہا ہوں اگر آج آپ دو دن داستر مہینہ آپ سبر کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو اس سے محلہ بات جائے گا آپ کی فیملی بات جائے گی لوگ بات جائیں گے تو کیا یہ سبر کرنے سے جس پہ آپ کے ایک جہاد بھی سمجھ لیں یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع نیکی کا موقع بھی دیا ہے اور اپنی آخرت بھی سوارنا چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہے گھر میں بیٹھتے ہی ہیں بلکہ صحیح بلکہ صحیح ہمیشہ زیادہ دن چیفتے ہو جی ہم زیادہ کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو گھر آتے ہیں گھر آ کے رام کرتے ہیں تو آج اللہ نے موقع دیا رام بھی کریں آپ بھار میں بیٹھ کے ترویت بھی کریں بلکہ صحیح ہم زیادہ محول بھی اچھا کریں تو کیا یہ سب کچھ اللہ نے موقع دیا آپ کو اس کو آپ پر سبرے ہو کے پھر باہر نکلیں پھر یہ کریں پھر وہ کریں تو یہ میرا مقصد ہی اس سبر کا ہے اچھا بہت اچھی مذہب کے ساتھ پاتھ آئیسہ 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 لوگوں کو سبر آئی جاتا ہے ٹھیک ہے نکل سابھ اور اس میں پھر آئیسہ شکر ہم دلاغ دیتے ہیں سال بات جاگے کبروں میں مٹی ڈال دیتے ہیں بقول ان کے مذہب کے وہ اور چیز ہے ٹھیک ہے میں تو اس موجودہ چیز کی بات کر ٹھیک ہے اس میں سبر اور شکر ہمارے پاس کیوں نہیں رہا جبکہ موت سامنے ہمیں ناجتی نظر آ رہی ہے جی میں بلکل اس پہ میں نے کہا اس پہ بہت شکریہ میں ضرور اس پہ بہت شکریہ نکلی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں شکریہ آپ نے اپنی بات کی خود ہی بہتری انداز سے وضاحت بھی کر دی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ نکلی صاحب سبر کی ناظرین بات کر رہے ہیں وہ سبر یہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں دیکھیں ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں پہلے بات کرتے ہیں جی سلام علیکم جی احمد بھائی جی احمد بھائی جی احمد بھائی سبر و شکر کرنے کی وجوہات ہیں ہمارے پاس کیا کہ نہیں بس اللہ تعالی کا حکم ہے جو آیا ہے اس کی طرف سے ہمیں سبر شکر کرنا چاہیے اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے لیکن ہمیں اپنے جو احمد کرتے ہیں اس کو بھی بدلنا چاہیے اب آپ دیکھ لیں اس میں میں بھی شامل ہوں سب شامل ہیں خدا اور خدا کے رسول نے جو اہلِ بید نے جو ہمیں کتاب جو میرے دی قرآنِ کریم ہم نے کیا کہا کہا کیا ہے تو آج جو خدا نراض ہوا ہے یہ ہم مسلمانوں کا زیادہ قصور ہے دوسرے تو چلو جب آئیں گے کبھی آئیں گے جن کو یہ چیز دے دی چکی تھی جن کو یہ امانت دی تھی کیا انہوں نے سمحانم کے حق ادا کیا میں چاہتا ہوں چاندے لینے آپ کی حقوں میں پیش کروا جیر شاہد جیر شاہد اور وہ جو تھے قصرِ خریم پست ہو جائیں گے جہن سے پست ہو ایک جائے غار وقت ہے موسیقی 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 آپ کا بے تین کلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اشار بھی پیش کی اور ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی شامل ہوئے حقیقت بات یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا دوبارہ جب چیزیں نارمل ہوں گی لیکن جب تک وہ چیزیں نارمل نہیں ہو رہی ہمیں سبر اور شکر کر کے گھر بیٹھنا چاہیے اپنی آدات کا تھوڑا سا آتا کرنا چاہیے اور میں تو آپ سے گزارش کروں کہ آج کل کا جو ٹائم اس وقت ہے وہ ظاہر ہے آپ گھر پر رہ کر بہت سارے کام جیسے سہرہ بچوں کو بھی بتا رہی تھی کر سکتے ہیں تو سہرہ آنے میں بتائیں خواتین کیا کریں بہت سارے خواتین تو آج نہ شاپنگ پہ جا رہے پا رہی ہیں نہ آپ کو پتا ہے کہ شاپنگ سینٹرز کے پہلے ہوتا تھا کہ سہلی آپس میں مل جایا کرتی تھی تو خواتین تو زیادہ اس ماہ ان حالات میں تھوڑی سی پریشان ہوگی آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے پریشانی کی کیا بات ہے یہ تو ایسا وقت گزر رہا ہے کہ ہمیں اب اس وقت شاپنگ بھی کر دی ہمیں نیک کپڑے نہیں لے لی ہے ہمیں اس وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے بہت سارے لوگ اچھی بچوں کو ساتھ ٹائپ سپیٹ کر رہے کہ ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں یا ان کو کوئی دعائیں سکھا رہے ہیں تو میرا کہنا یہ ٹائم کپڑے خریدے کا میرا کہنا کوئی عورت مسٹ نہیں کر رہی ہوگی ظاہر ہے کیونکہ ہر کوئی عورت یہ ہی چاہے گی کہ میرے بچے میری فیملی سیف رہے ہیں اور وہ گھر پہ رہ کے جتہ بھی ٹائم ہے وہ بچوں کے ساتھ سپیٹ کریں ہاں ایک پورا روٹین چیز ہو کہ پہلے بچے گھر سے باہر ہوتے تھے ایک سکو جاتے تھے تو ایک لمبا ٹائم ان کو ملتا تھا اب صبح سے لے کے رات بچوں کے ساتھ ٹائم سپیٹ ہے تو اگر عورت اپنا ٹائم کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کرے اس کو ایک ٹائم بتائیں جیسے بچیاں ہیں تو ان کو سکھانا کے برتن کیسے دھونے یا سبزی کیسے کٹنی چھوٹے بوٹے کاف جو بچی کر سکتی ہے یا اس کو اپنا رون ساف کر رہا ہے اس کو ہور چلا سکھانا ہے بہت سارے بچے جو کرتے ہیں یہ کاف تو اس کے ساتھ ساتھ پھر بچوں کو صفائی کاف بتانا بچے بہت سارے بچے ایسے جو دہانے سے ہوتے روز روز کیا دہانا بچوں ضرور بلکل صحیح کہہ رہی ہے یہ ٹائم ہے جب بچوں کی تربیت کرنا چاہیں تو تربیت کرنا سکتے ہیں اور میں تو آرز یہ کروں کہ لوگ ڈاؤن جو ہے کم سے کم میں نے تو لوگ ڈاؤن سے بہت کچھ سیکھا ہے ایک بات جو میں نے سیکھ ہے وہ یہ سیکھئے کہ اس لوگ ڈاؤن میں جس نے میری خبرگیری کی ہے یا جس نے مجھے کنسرن شوک کیا ہے وہ اصل میں میرا دوست اصل میرا رشتدار اصل میرا عزیز وہ ہی تھا جس نے اس لوگ ڈاؤن کے اندر اپنا کنسرن مجھ سے شوک کیا اپنی محبت شوک تو انہوں نے ریٹرن نہیں کیا لیکن ان کے پاک کوئی عذر باقی نہیں رہنا چاہیے یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا کہ چلو میری تو خیر کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ ایسا کچھ کر رہے تو اس وقت مبتلا بے مسائل ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہے اس پریشان کن زمانے میں جب زندگی اور کا سوال ہو گیا ہے اپنی انا کو نہیں مار پا رہے خود مر جا رہے کرونا سے لیکن انا کو نہیں مار پا رہے تو آپ جب اپنی انا کو نہیں مار پا رہے تو آپ کے لئے ہمارے صاحب موجود نے بات کرتے جی صاحب 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 کیا فرمائیں گے صبر و شکر کرنے کی وجہ ہاتھ ہیں ہمارے پاس کے یا نہیں ہے ربی اللہ نے موقع دی ہے نا جو میری طالے ہے ہمارے پچھو گز کی اللہ تعالی نے سکھایا کہ پھر واپس آپ نے دین میں آؤ جی جو لوگ سماغ سے غفلت کرتے تھے جو گار میں آپ دماغ بھی پڑھنے شروع کرتی جو دین کی طرف جانا شروع کرتی اللہ نے تکھائی ہے کہ تم سپر بابروں کے پیچھے چلتے تھے تم لوگوں کے پیچھے چلتے تک سو سو جو لوگ نہیں کرتے تھے آئے نیگلیٹ کرتے تھے یا بیوی بھائی سکھا دی ہے صحیح کی اللہ نے تو دکھا ہے اب حقیقی میں میں تو انسان نہیں کر رہا نا انسان ہو گا اس سب سیکھے گا پر آگے یہ تلیم چلے گی دنیا ایک صحیح کہ رہے تو اہوان ہے نہیں نکلیں گے کسی نہیں رکھیں گے انسانیت نہیں سیکھیں گے کسی کی طرف موک آگے دھوکنا چھوڑ دیں گے ساری چیزیں اللہ نے سکھا دی ہیں تو اللہ تعالی نے ساری چیزیں سکھا ہی اس سکھنے والے انسانوں کے لیے نہیں بلک صحیح بہت ساری چیزیں بہت زبردرد اللہ سیکھیں ہم لو جیسے لوگ آتے ہیں زندگ آتے ہیں تو سب کو سیکھیں ماں کو دائیں بینوں کو دائیں اور ان کی فیلم پتہ کرنا چاہی یہ کیسے ہو اب ہم درد اللہ تعالی نے بتایا یہ ایک انسان کے لیے کیا ہوتا ہے بہت ہے کہ اس اس معاملے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی جنہوں نے اپنی جو ہے آداد کے اوپر اپنے ایٹیٹیوٹ کے اوپر اپنی آنہ پسندی اور اپنی حویث اور اپنی زد اس کے اوپر اپنے جو ہے نظر سانی نہیں کی ہے لیکن میں پھر یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ کرونا کا وقت نکل جائے گا اور حقیقتاً میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جس جس کو بھی فون کیا الحمدللہ سب نے اچھا ریسپونس دیا اور جن کو نہیں بھی کیا میں نے ان کو بھی میسج کیا یہ میں اپنی کوئی بڑا ہی نہیں بتا رہا میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے ناظرین کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ اس وقت میں بھی اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ کی خبرگیری نہیں کیا آپ کو نہیں پوچھا تو یہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے لیکن آپ نے اپنا کام کر دیا اور کیا میں نے تو یہ سوچا ہے کہ اس لوگ ڈاؤن میں اس کرونا کے زمانے میں جس نے میرا خیال کیا وہ اصل میں میرا عزیز اصل میں میرا رشدار ہے اور اس لوگ ڈاؤن میں اگر کسی نے میرا خیال لکیا تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں لیکن انشاءاللہ کرونا ابھی تو تین میٹر دور رہ رہے دو فٹ دور رہ رہے لیکن ایسے لوگوں سے کرونا کے بعد جو ہے وہ جو ہے پندرہ میٹر پندرہ فٹ دور رہنا بہتر ہے وجہ یہی ہے کہ اگر انسان ایک دوسرے کا احساس جو ہے نا وہ اس کو اشرف الوقت بناتا ہے ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ کو دوسرے کا احساس نہیں ہے دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہے دوسرے کے دکھ کا دکھ نہیں ہے دوسرے کی خوشی میں خوش نہیں ہے آپ تو پھر آپ جانور ہیں آئیے انسان نہیں ہے آپ اور کیا اس سے انسان کے عمل سے پتہ لگتا ہے کہ ہم انسان یا جانور ہیں تو اگر جانور ہیں ہم تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ انسان بن جائے ہم اور اگر اس معاملے میں بھی کوئی انسان نہیں بنتا ان حالات میں بھی اگر کوئی انسان نہیں بنتا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ دعا خیر ہی کرے انسان تو اور بنا چاہیے تو اس لیے ہمیں اللہ سے ہمارا تعلق انسانوں سے ہمارا تعلق ان تب پر نظر سانی کرنی چاہیے اللہ سے ہمیں اپنا نیا تعلق بنانا چاہیے انسانوں سے ہمیں اپنا نیا تعلق بنانا چاہیے انسانوں کے معاملے میں اپنے محول کتنا اچھا صاف ہو گیا ہے پولوشن ختم ہو گیا ہے لیکن ہمارے دلوں کی غلازت ابھی تک نہیں ختم ہو رہی یہ کنسان ہے تو اللہ نے موقع دیا ہمیں کہ ہم اپنے دلوں کی غلازت کو دور کریں اپنے دلوں کے جو امراض ہیں ہمارے روحانی امراض بغض و کینہ حسد اور انہ ان سب سے چھٹکارہ پائیں اگر آپ چھٹکارہ پائیں تو شکر کریں آپ اور اگر آپ چھٹکارہ نہیں پاتے تو اور دوسرا آپ کے ساتھ ایسا ایٹیٹیٹ ہے تو شکر کریں آپ اس میں صبر اور شکر کرو نہ کہیے اور کچھ نہیں ہے آپ کیا کہتی ہیں سہر راج سے پہلے ہمارے رہے ہیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم اگر ہم اللہ سے دور ہو گئے تھے تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں ہم نے جو گلتیاں کی ہے ہم اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں جو ہم نے اپنا لی تھی ہم اس کو چھوڑ دیں ہم اللہ سے معافی مانگیں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں ہم جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا یا تعلق تھا ہم ان سے حال پوچھے یا پتہ نہیں ہی زندگی ہمیں کہ آج ہم ہے اور کل نہیں ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور سب کو صحت و دستی عطا کریں یہ میری دعا ہے لیکن ہمیں وقت سے ڈرنا چاہیے اور جو ہم سے بالکل جو تعلق رکھنا بھی نہیں چاہتے یا ان کے لئے بھی ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ان کو صحت و دستی عطا کریں جو صحیح بات ہے ناظرین تو بات ہو رہی ہے صبر اور شکر کر رہونا ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو صحت کی نعمت عطا کی ہے اس پہ شکر کریں اور اگر ہمارا کرونا سے کوئی ہمارا پیارہ ہم سے دور ہو گیا ہے تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اس بیماری سے نبردازمہ ہو کے مکمل بھی ہوئے ہمارے پرامیسر کو بھی دیکھ لیجئے بوریس جانسن نے بھی شکریہ ادا کیا پوری طور پر آپ دیکھیں اس نے شکریہ ادا کیا انہیچ ایس والوں کا جس نے ان کا خیال کیا تو یہی ہے کہ اگر انسان انسان کا شکر گزار نہیں ہے تو انسان پروردگار کا شکر گزار بھی نہیں ہے یہ وقت ہے کہ آپ انسان شکریہ ادا کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں اللہ کار ہے اور سبر کرے پروردگار آلم سے میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اب یہی کام ہے کہ یا شکر ادا کریں جو ہے اس پہ شکر ادا کریں اور جو نہیں ہے اس پہ سبر کر کے شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار آلم نے اس کرونا وائرس کی وجہ سے میری زندگی کے بہت سارے ایسے وائرس اس کو نکال دیا ہے جو میرے لئے بہت ہی ہانی کارک بہت ہی میرے لئے نقصان دے انجیوریس ہوتے تو اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے یہ لوگ ڈاؤن کر کے دنیا کو بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچا لیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے چہروں آیاں کر دیا ہے اس لوگ ڈاؤن کی اس تکلیف کے محبوب پر جو چہرے منافقت سے بھرپور چہرے آپ کے اردگل ہوا کرتے تھے اب کم سے کم وہ منافقت والے چہرے آپ کے سامنے آیا ہو گئے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں بات کرتے ہیں جی سلام علیکم علیکم السلام جی کون سا آپ بول رہے ہیں سرکر کیا فرمائیں گے ملتان سے سزاگر کیلانی کر رہا ہوں سرکار یہ سبر و شکر لائی پروگرام چل رہا ہے جی ہاں لائی پروگرام ہے آپ کو اس وقت پوری دنیا سن رہی ہے 160 ممالک میں ملتان سے کیا فرمائیں گے آپ سرکار ماشاءاللہ مولا پہلے تو آپ کو ہم حدیعہ کیلت میں سلام کرتے ہیں علیکم السلام ورحمت سے مولا حمیر المومنین کی طرف سے مدد کے استفسار کرتے ہیں مولا سے مولا آپ کو پنچ دن پاک کے ساتھ کے اپنی مدد میں شامل حال رکھیں علیکم علیکم السلام کو مولا صلی اللہ علیکم السلام تھی اور اس وائرس موزی مرد اپنی حمال میں رکھیں شرازی صاحب میں بھی آپ کے لئے دعا گوں کہ پروردگار عالم آپ کو آپ کی فیملی کو تمام مومن و ممنافز دنیا میں اہدنر کا خصوصی طور پر اور تمام انسانیت عمومی طور کو امام اثر کے ساتھ کے میں پروردگار اس سے محفوظ رکھیں جی فرمائیو آمین 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 بھرکت کے امام زمان علیہ السلام تو نکمی صاحب گزارے یہ ہے کہ آپ کا موضوع بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے صور و شکر کے حوالے سے مگر حالات کچھ اس طرحاتے ہیں کہ انسانیت اپنے یعنی کہ انسانی اقدار کو بھولی ہوئی ہے آج 22-25 دن سے ہم ازاد رون میں ہے مگر حالت یہ ہے کہ ہمسائیہ پوچھنے نہیں آتا ہے حکومت پوچھنے نہیں آتا ہے خبرگیری بھی ضروری صحیح کہہ رہا ہے باہر نکلنا ناغرون سے خلاف بردی کرنا ہر بندہ صحیح اچھاتا ہے مگر وہ اپنے بچوں کے معاملے میں بھوک جیسا دیکھ کے مزگور ہو جاتا ہے کہ باہر نکلے مگر یہ ہے کہ بے ہیسی کی انتہا یہ ہے کہ آج 22-30 دن تک ہمارے علاقے میں کوئی سماجی کوئی شارسی کوئی حکومتی کوئی شرازی صاحب ایک منٹ ہول کیجئے گا میں ناظرین جو ہمارے پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں شرازی صاحب ہمارے ملتان کر رہے ہیں اور ملتان کے جس علاقے سے یہ فال کر رہے ہیں صرف اس علاقے کا شرازی صاحب نام بتائیے اپنا یہ ہمارا علاقہ غازی آباد ہے ناظرین غازی آباد ملتان کا جو علاقہ غازی آباد ہے جتنی میں سماجی تنظیمیں ہیں اس وقت اور جو مختلف لوگ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ میسیج سماجی تنظیم تک یا حکومتی عدداران تک یہ بات پہنچائیں کہ غازی آباد کے جو لوگ معادت پہنچی ہے نہ کوئی راشن کا سلسلہ بنائے تو محمد والے محمد کے سطحے میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور جو غازی آباد میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے جو مخیر حضرات ہیں علاقے کے ان سے بھی ماری گزارش ہے کہ وہ ضرور اس علاقے کے مکینوں کی خبر گیری کریں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور جناب نہ دینے کی پوزیشن میں ایسے لوگوں جو غیر مستیت لوگ ہیں وہ جناب سب کچھ کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے بہت دیتے ہیں ان کو یہ دے رہے ہیں جب کہ یہ تو محق دار ہے ٹھیک ہے میں دکان دار ہوں اج بائیس دن سے دکان بند ہے اور دکان میں ہم دکان سے ہی ہم روز کے تعالی کھانے والے ہیں جائر ہے نہ بینک میننٹ ہے نہ کسی کی سیرک ہے نہ لینا نہ دینا ہم نہ لے سکتے ہیں نہ دینے کی پوزیشن میں ہیں یقینا حالت یہ ہے کہ ہم لابدان کے اقرام چورتے ہیں تو پولیٹ تنگ کرتی ہے ہمارے بچے مرتے ہیں ہم کہاں جائیں سبر و شکر یقینا ہم تو مدد ہی سبر و شکر بچے مانگتے ہیں بے شک مدد ہی سبر اور صلاح سے چاہیے صحیح صحیح ضرور بہت شکریہ شرازی صاحب اور ان سے ہی مدد لیں گے میں بہت یہ سماتی جو حقی حصی ہے اس پر انتہائی افسوس ہے کہ لوگ اس پر ایک لوگ جو ہیں جو وزہدار لوگ ہیں خودتار لوگ ہیں جن کو محصد کرنی چاہیے ہونی چاہیے جو مستحقین ہیں ان کی نہیں ہوتی اقرام کر رہے ہیں کارون کا ادل پروفشل لوگ کھا رہے ہیں وہ جاں گا دیکھیں ایس پر روز دیکھتے ہیں لوگ راشن دست دست پر فرکتے ہیں اور جاں گے دکالوں پر فروخت کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ شرازی صاحب یہ عدل نہیں ہے ناانصافی ہے میں اس پر بات ضرور کروں گا شرازی صاحب انشاءاللہ میں آپ کا پیغام پہنچاؤں گا ضرور اور جو میرے دیکھنے والے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کسی بھی سماجی تنظیم سے رابطہ کر کے کوشش کریں کہ غازی آباد ملتان کا جو علاقہ ہے وہاں سفید پوش جو حضرات موجود ہیں فیملیز موجود ہیں ان کی مدد کا کوئی بندوبست کیا جائے سہرہ ہم آپ بس تین منٹ ہے آپ کچھ کہنا چاہے تو فرمائیے اس کے بعد میں پروگرام کلوز کروں گا میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو اپنے حبز و امام میں رکھے اور پلیز آپ سپیشلی بچے اپنے پیرنس کی بات سنیں اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بہار نہیں چاہنا تو کوئی وجہ ہے اور زیادہ بہار مت نکلیں کیونکہ جتہ آپ لوگ کم بہار نکلیں گے اتہ ہم اس وائرس کو ختم کر سکیں گے اور stay in your houses and keep remain safe یہ میری دعا ہے بات سنیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی بچوں کی دعا بہت قبول کرتا ہے دعا کریں اللہ تعالی سے کہ یہ جلدی وائرس ختم ہو جائے اور جو لوگ بہت تکلیف سے ہیں ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے پیرنس آپ کو لک آفٹر کر رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ماں نہیں ہے جن کا باپ نہیں ہے وہ بچارے ترس رہے ان چیزوں کو تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بہن بھائی ہیں فیملی ہیں to look after you stay home keep yourself safe میری دعا ہے آپ لوگوں کے لئے بہت شکریہ سہرہ آپ کا شکریہ ہم پروڈیوسرز صاحب سے کہوں گا میری سولو اگر پکچر کر دیں تو میں بھی پیغام دے دوں اپنے دیکھنے والوں کو ناظرین آج کا جو پروگرام تھا ہمارا وہ پروگرام صبر و شکر تعلق تھا صبر و شکر کرونا کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اتاقید کی اور دیکھنے والوں سے بھی گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحیح سلامتی عطا فرمائی ہے تو ضرور شکر ادا کریں اور اگر کوئی آپ کا پیارا اس بیماری کی وجہ سے لکمہ عجل بن گیا ہے اگر وہ سفر عدیم کو صدھار گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے اور اس دعا کے ساتھ کے پروردگار عالم جتنے بھی مؤمنہ طور پر اور عام انسان اس وبا میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور جتنے لوگ محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بیوئس جنہوں نے ہمیں فون کیا خصوصی طور پر ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے اور ہمارے جو دیکھنے والے ان تمام کے لیے ہم دعا ہوئے ہیں پروردگار عالم انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اہلیویٹ ٹیلیویجن نیٹ ورک کے لیے اور ہمارے ٹیکنیکل کے لیے ہم دعاوں میں دکھے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ